کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے صحت اتنی بڑی نعمت ہے اور انسان سے اس کی جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ چاہے وہ تماکو کے ذریعے تماکو میں اس میں کہہ رہا ہوں تماکو میں زیادہ اس میں یہاں زور ڈال رہا ہوں کہ درکس کا مسئلہ ہے لیکن درکس کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہرحال اس کا استعمال نسبتاً کم ہے اس کا استعمال درکس کا استعمال ہمارے سماغ میں نسبتاً کم ہے اس کا بھی استعمال بہت لیکن نسبتاً کم ہے وہ چیز جس کی لوگ اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو آداد و شمار جو میرے پاس آداد و شمار ہیں جو باتیں میں لکھ کر لیا تھا اس کا بھی اندازہ یہی ہے کہ تماکو سے مرنے والے زیادہ ہیں بنیزور درکس کے تماکو کا استعمال کرنے والے زیادہ ہیں بنیزور درکس کے تو اس نے ہمیں تماکوں کی بات زیادہ کر رہا ہوں کہ تماکوں کو آسان مت سمجھئے جتنے لوگ سگریٹ یا تماکوں کا استعمال کرتے ہیں ریپورٹ یہ ہے اسی کی تمام ریپورٹیں ہیں ریپورٹ یہ ہے کہ اس میں سے آجے لوگ تماکوں کے استعمال سے مریں گے جتنے لوگ بھی آج سگریٹ پی رہے ہیں تماکوں کا استعمال کر رہے ہیں یا بیوی کا استعمال کر رہے ہیں آجے لوگ 50% لوگ اس تماکو یا بیڑی کے استعمال سے مریں گے ایک اور بات کہہ کے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں اسی طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال تماکو کے استعمال سے کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال تماکو کے استعمال سے دنیا میں ساٹھ لاکھ لوگ مرتے ہیں کتنے لوگ ساٹھ لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے افسوس کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اس کو سمجھئے یہ جو آداد و شمار ہیں میری باتیں یہ بھی دین کا حصہ ہیں ایسا نہ سمجھے کہ اسلاح معاشرہ کی بات سماجی برائیوں کی بات دین کا حصہ نہیں ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اس کو سمجھئے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ساٹھ لاکھ مرنے والے ساٹھ لاکھ لوگ ہیں اس میں سے تقریباً چھے سے آٹھ لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی تماکو کا استعمال نہیں کیا بیڑی کا استعمال نہیں کیا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا پھر مرتے کیسے ہیں مرتے ہیں سگریٹ ہی سے لیکن انہوں نے کبھی بیڑی کا یا تماکو کا یا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا ہے وہ مرتے ہیں اس چیز سے جس کو آدھ اسطلاح میں کہا جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ سموکی آپ آپ دھوان اڑاتے ہیں آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ کا بچہ سگریٹ کا استعمال نہیں کرتا لیکن آپ اسے مار رہے ہیں تو جو ساٹھ لاکھ لوگ ہیں جس میں سے چھے سے آٹھ لاکھ لوگ جو مرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو بسوں میں سفر کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو آفس میں کام کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں ان کے والد سگریٹ پیتے ہیں یا بچہ سگریٹ پیتا ہے یا بیوی کا شوہر سگریٹ پیتا ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی دکھا دیا کہ اسے تمام باتیں موجود ہیں کہ بہت سارے بچوں کی موت اچانک ہوئی ہے شیر خوار دودھ پینے والے بچوں کی موت یا وہ بچے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کی موت ہوئی ہے اور موت کا سبب کیا ہے والد کا سگریٹ پینا اس کے علاوہ موت کوئی سبب نہیں پایا گیا ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو لگڑے ہیں لولے ہیں اپاہیج ہیں یا ان کا دماغ کام نہیں کرتا دماغی اعتبار سے وہ معذور ہیں اس کی وجہ کون ہے اس کی وجہ وہ آدمی ہے جو اس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے معذور ہونے کی وجہ اس کے لگڑا ہونے کی وجہ اس کے لولا ہونے کی وجہ اس کا ذہنی اعتبار سے معذور ہونے کی وجہ وہ باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس دنیا میں اس ناکارہ حالت میں لانے کی وجہ سب سے بڑی وجہ وہی آدمی ہے تو اس کو سمجھئے کہ سگریٹ پینا ہمارے صحت کے لئے نقصان دے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے لا ضررر ولا ذرار کہ اسلام کا قائدہ یہ ہے کہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی کا نقصان سہو نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ ہی کسی کا نقصان کسی کو نقصان کرے آپ برداشت کرو تو یہ قائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ اتنے بے وقوف ہیں آپ اتنے کم سمجھ ہیں اتنے لا پرواہ ہیں کہ اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے تو کم سے کم اپنے بچے کی زندگی کی فکر کیجئے کم سے کم اپنی بیوی کی زندگی کی فکر کیجئے اور جو انسان آپ کے ساتھ رہتے ہیں ٹریل میں سفر یہاں وہاں ان کی زندگی کی فکر کیجئے اور سگریٹ مت پیجئے تمافوں کا استعمال مت کیجئے اور بتانے کے لیے اس باب میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جتنے بھی کینسر آپ کے گلے میں ہوتے ہیں زبان میں ہوتے ہیں موہ میں ہوتے ہیں آپ کسی بھی ہسپٹل میں جائیں تاٹا کا جو کینسر کا ہسپٹل ہے وہاں جا کر دیکھیں آپ گھبرا کر نکل آئیں گے آپ کو الٹی ہو جائے گی